ریوہ جلے کے ببینت تھانوں میں لمبت سی ایم ہیلپ لائن کی سکایتوں کا نراکرن کرنے کے لیے گروہ بار کو کنٹرول روم میں سیویر کا آئیو جن کیا گیا سیویر میں ڈی آئی جی انیل سنگھ کسوہا ایس پی راکیس کمار سنگھ اتیرکت پولیس ادھک چک سیو کمار برما سہیر جلے کے سب ہی ایس ڈی او پی و تھانہ پر بھاری موجود رہے پولیس ویبھاگ میں سی ایم ہیلپ لائن کی قریب چار سکڑا سے ادھک سکایتیں لمبت ہیں جن کا نراکرن کرنے کے لیے سیویر میں پیڑتوں کو بھی بلوایا گیا دیکھئے بی ایس پی 24 نیوز سے چیئرمن بالکرشنی تیواری کی ایک خاص ریپورٹ ریوہ ایک ایسا جلہ ہے جہاں سی ایم ہیلپ لائن کی سب سے دکھ سکایتیں ہوتی ہیں اور قریب ہر مہینے نو سو سکایتیں آتی ہیں جس میں لگوک چھ سو سکایتیں ہم چھ سے سات سکایتیں ہم بند کرا پاتے ہیں تو ان کچھ سکایتیں سے فریادی سنتوش نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ جروری سمجھا کیا کہ جلاستر پر مہینے میں کم سکم ایک بار سب ہی فریادیوں کے ہم بولا کے ان کو سامنے سامنے سن لیا جائے کئی ایسی بھی سکایتیں ہوتی ہیں کہ آدمی خلاف مقدمہ قائم ہو اسی ایم ہیلپ لائن میں سکایت کر دیا کئی لوگ صحیح چیزوں کا غلط فائدہ بھی اٹھانے کوشش کرتے ہیں ان سب سے ہم ایک بار روگروہ ہو لیں سب کو جاننے اور فریادیوں کو کئی بارے پتہ نہیں رہتا ہے تو ان کی سکایت کا سممند پولیس سے ہے کہ کسی اور بھی بھاگ سے ہے تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی اس میں پولیس کے پاس مجھ جاؤ اس کے لیے کلکٹر صاحب کو سکایت کرو اس کے لیے دوسرے بھی بھاگ کو سکایت کرو تو اس طرح کی چیزوں کو سمجھانا بجھانا تاکہ سکایتوں کی نیراخن ہو سکے لوگوں کو صحیح طریقے سے پتا چل سکے کہ اس کی سکایت کے نیراخن کا کئی کس سستان پر ہو سکتا ہے اس کے اددے سے جلہ اسطر پر آویجن کرائے گیا سب ہی ان تھانوں پرواریوں کو بلائے گیا جہاں پہ اس طرح کی سکایتیں زیادہ ہوتی ہیں کس تھانوں میں سکایتیں کم ہوتی ہیں ان کو نہیں ڈیشٹرپ کیا لیکن جہاں پہ سکایتیں زیادہ ہوتی ہیں ان کو بلائے گیا سب کو سن رہے ہیں جو وہاں سے سنتوش نہیں ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم سب کو سن کے اس کا نیراخن کرتا ہے جلے مکل کتنے پینلی کہاں سے آئے ہیں میں بیکنپور کا ہوں کیا شکایت شکایت یہ ہے کہ ہمارے بھانوئی ہیں کریوازی میرا بھانجا جو ہے 19 جولائی کو ہنوٹی گرام میں اس کی ہتیا ہو گئی تھانا گھن لگتا ہے ہتیا بھی ہوئی پولیس پنچنامے کے لیے بھیجی اور پوسٹ مانم کرانا تھا تو ڈاکٹر نے گڑھ ڈاکٹر نے پیسی گنگے ہو تو پوسٹ مانم تک نہیں کیا جنہوں جن لوگوں نے ہتیا کی تھیں ان کا اتنا بڑا سڑیانت تھا اور پولیس گڑھ ٹی آئی اس سمیں تاتکالک تھے بینوز سنگ تو بینوز سنگ نے اتنی خاصیا رکم موٹی رکم لے کے اب آپ لوگ سوچیں کہ پوسٹ مانم گھر سے بینہ لاز کا پوسٹ مانم کیے ہوئے پریجنوں کو سوپ دیا گیا چونکہ ان کے پاس ایک ہی لڑکا تھا اور ایک ہی لڑکا ہونے کے کارن ان کی دماغ تو کام نہیں کر رہی تھی یہ تو دکھ میں بھی پھر جب ہم لوگوں نے دیکھا فوٹوگرابس ہیں ایس پی کو دیا تو نا آج تک کوئی ایس پی کہ یہاں سے کوئی کاریوہی ہوئی جس سے ہم سنتوشت ہو سکیں میں نے دوسیوں کا نام بھی دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے میں نے آروب لگایا ہے کہ پھلا پھلا وقتیوں نے میرے بیٹے کو مارا تو آج دھرانگ تک کوئی کاریوہی ہوئی ایسا نہیں جلائی کی گھٹی